السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے میں سنسیر ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیر ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن سے برپورے کور لیکچر لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ کرپٹو سے ریلیٹڈ جب بھی ہمارے لیکچر اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہوں تو آپ کو فوری طور پر نوٹیفکیشن ایمیل کے ذریعے مل جائے تو آج کے میرے ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور وہ ہے اس کا تعلق کرپٹو کرنسی کی بیسک سے ہے اور آج کا ٹاپک ہے کرپٹو کرنسی کو کرپٹو کرنسی کیوں کہتے ہیں اور what is the difference between physical کرنسی paper کرنسی digital کرنسی and کرپٹو کرنسی یعنی کہ آج کا یہ لیکچر دو حصوں پر مجتمع ہوگا جس میں پہلے حصے میں ہم آپ سے یہ بات کریں گے کرپٹو کرنسی digital کرنسی اور paper کرنسی اس میں فرق کیا ہے اور دوسرے پارٹ میں آپ کو describe کریں گے کرپٹو کرنسی کو کرپٹو کرنسی کیوں کہتے ہیں تو چلیے move کرتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو start میں آپ کو یہاں سے کروں گا کہ اس کو آپ دیکھو کہ یہ تین قسم کے concept ہیں کرنسی سے related یہ money جو ہے نا یہ ایک اقائی ہے unit of account ہے جیسے for example ہم لمبائی کو سنٹی میٹر میں نابتیں تو جو پیسہ ہے money ہے یہ اقائی ہے for example دو گھروں کی value کو اگر ہم نے دیکھنا ہو in the shape of money یعنی کہ اس کی value کیا ہے تو وہ ہم money میں compare کرتے ہیں for example ایک گھر پانچ لاکھ کا ہے دوسرا گھر جو ہے وہ دس لاکھ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا concept ہے دوسرا concept ہے کہ store of value کہ store کی value کیا ہے for example آج آپ paper money سے 100 روپے کی کوئی چیز خریدتے ہو مگر آپ اس کو store نہیں کر سکتے for example آپ نے 100 روپے کا دودھ کا ایک ڈبا خرید لیا ٹھیک ہے آپ کو کہ یہ ہم ایک سال دو سال کے store کر لیں تو وہ نہیں ہوگا وہ expire ہو جائے گا رائع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی ایک limit ہے اس limit پہ جا کے وہ expire کر جاتا ہے مگر money جو ہے جو paper ویلیو کا اچھا سٹوریج ہے یعنی کہ پیسے کی ویلیو جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ڈگریز ہو یا انگریز ہو لیکن وہ بالکل expire نہیں ہوتا زیادہ تر majority بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے کو ایک سال کے لکھار وہ ڈگریز ہو گیا یا زیادہ ہو نیچے آپ ڈاؤن ہو گیا لیکن پھر بھی وہ بلکل آپ کا ضائع نہیں ہوتا یہ store کی ویلیو اور تیسرا concept ہے it's a medium of exchange کہ جو پیسہ ہے نا وہ ایک standard method دیتا ہے آپ گوڈز اور services کو exchange کرنے کا جیسے کہ پیسہ دیتے ہو تو آپ چین نہیں مل جاتی آٹا لینا تو آٹا مل جاتا ہے ان تین concept کو آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے تو پھر آپ کو اگلا lecture بھی سمجھ میں آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے physical currency یہ جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے جس کو ہم paper currency بھی کہتے ہیں دوسری currency ہے digital currency digital currency آپ اس کو کہہ سکتے ہو جیسے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے دس پندرہ سال پہلے یہ paypal money بکر پہلے بنا پھر وہ سکریل بن گیا liberty reserve fraud در کے بھاگ گیا اور ڈیسے ڈیسے پی یہ جو ہیں perfect money یہ digital currencies ہیں ان کو e currencies بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری قسم یہ ہماری cryptocurrency ہے جو کہ bitcoin ethereum وغیرہ ہو گیا اب starting میں جب آپ نے دیکھا آپ دنیا میں آئے تو میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا اس ایرہ کی بات کروں گا کہ paper currency کا دور میں ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں کہ جب ہر جگہ paper currency چلتی تھے ڈالر کی shape میں ہو یا پاکستان روپیز کی shape میں ہو یا انڈین روپیز کی shape میں ہو اس کے بعد ایرہ چینج ہوا تھوڑی development ہوئی تو digital money آگئی digital money جو آئی وہ digital farm میں ہے لیکن اس کا کوئی physical representation نہیں ہے یعنی کہ وہ ہاتھ میں نہیں آتی جیسے کہ paypal وغیرہ ہیں ٹھیک ہے نا اب bank to bank جو money ہے وہ physical ہے جو ہاتھ میں آتی ہے پیس کی transaction کرتے ہیں مگر جو transfer کا طریقہ ہے وہ digital ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو جیسے آپ online transfer کرتے ہو bank account میں کیا نظر آرہا آپ نوٹوں کا بندل تو نہیں نظر آرہ ہے وہ ایک digit نظر آرہ ہے لیکن اصل میں کیا ہے وہ physical ہے ٹھیک ہے وہ paper currency physical currency ہے تو دیجیٹل currency جو ہے وہ یہ بھی میں آپ کو بتایا کہ صرف ایک پہلا step کیا ہے currency physical ہے طریقہ اس کا digital ہو گیا اب دوسری type پہ ہم آتے ہیں digital currency کیا ہے digital currency جو ہے یہ جیسے جس کو میں نے پہ 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 پال وغیرہ یہ کامیاب ہوئی ان کا ایک ارہ تھا ایک دور تھا یہ کامیاب ہوئی لیکن فلاپ کیوں ہو گئی اس لیے فیل ہوئی کہ most of time digital currency کو secure کرنا بڑا مشکل تھا بہت زیادہ اس میں scam ہو جاتے تھے fraud ہوتے تھے اس لیے digital currency کا ارہ بہت چھوٹا سا رہا دس پندرہ سال اور وہ زیادہ boost اس کو نہیں ملا یہ صرف نیٹ پہ ورکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں فری لانسر جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں پرفیکٹ منی اور یہ پائزہ بھی اس کی digital currency کی قسم ہے پی پال بھی ہے اور سکریل بھی ہے ٹھیک یہ ہے digital currency تو یہ اتنا popular طریقہ کیوں نہیں ہوا وہ اس لیے popular نہیں ہوا کہ اس کے اندر ہمیں جو digital currency تھی اس میں hacker کیا کرتے ہیں hacker جو ہے آپ کے اکاون سے پیسہ اپنے اکاون میں شفٹ بڑی آسانی سے کر سکتے چھوٹی رقم ہو وہ تو ٹھیک ہے یعنی تھوڑی بہت رقم سو ڈازر پائیں سو ڈازر آپ نے شفٹ کی ہے تو ٹھیک ہے لیکن جو بڑی رقم کی جب بات آتی ہے نا تو اس میں security نہیں ہے وہ hackers جو ہیں وہ hacking کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی digital currency کے اس fault کو دور کرنے کے لئے crypto currency میدان میں آگئی crypto بھی ایک طرح کی digital money ہی ہے مگر crypto جو root ہے نا جو اس کی جڑ ہے اور جو concept ہے وہ وہاں پر crypto graphie کو use کرتی ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ crypto graphie کی ہے تو crypto graphie کو brother ایسے سمجھ لو کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ کچھ حرصہ پہلے آپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک photo ہوتی ہے picture ہوتی ہے اس کے اندر پورا میسی لکھ دیتے ہیں بدا ایک picture نظر آرہی ہوتی ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو اندر سے آپ میسی لکھا وہ نظر آتا ہے اکثر آپ ویڈس اپ پہ یوز کرتے ہوگے اس کو کرتے ہیں cryptography تو جو cryptography ہے یہ یوز ہوتی ہے اس میں crypto currency میں اور یہ چیز crypto currency کو most secure بناتی ہے ان دونوں type سے یعنی physical currency سے بھی اور digital currency سے بھی سمجھ کیوں کے بات آپ اب بات ہوئی کہ crypto currency اسی چیز میں آپ کو میرے دوسرے topic کا انوان جو میں نے آپ بتایا تھا crypto currency کیوں کہتے ہیں چونکہ digital currency میں crypto graphie کا استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو crypto currency بولتے ہیں تین types میں نے آپ کو بتا دیں ایک paper currency جو عام آپ نے دیکھی ہے پیسے کے لین دن کی سب اس اس سے واقف ہے ایک digital currency جس کو زیادہ نہیں دنیا میں کچھ کم لوگ کئی لوگ جو گھروں میں جو نیٹ پہ نہیں تھے آئی سے دس پہ پہلے وہ شاید اس کو نہ جانتے ہوں جن میں سکریل پرفرک منی یہ ساری e-crancy من کو بولتے تھے دیجل currency میں بولتے تھے لیکن یہ انہوں نے کافی حد تک paper currency کی جگہ لینے کی کوشش کی لیکن ناکام کیوں ہو گئی کیونکہ ان میں بہت بڑے پیمانے پر online field میں اگر جو بھائی online کام کرتے ہوں گے لاز کے دس پندرہ سالوں میں تو انہوں نے دیکھا ہوا اس میں بہت بڑے فراڈ اور سکیم اور اس قسم کے ایک نے دوسرے کا ڈیٹا کیا تو سار جو ہے وہ اس کے پاس چلے گی جبکہ کرپٹو currency میں ایسا نہیں ہے کرپٹو currency کرپٹو گرافی کی مدد سے اس ڈیجیٹل currency کو زیادہ سے زیادہ سیکیور بناتی ہے کرپٹو میں ایک ہو گیا وہ ایک لہذا جیل ہے لیکن دورانے transaction hack کرنا یعنی transaction ہو گئی ہے اس کے درمیان آپ hacking کر لو یا کہو کہ transaction میں ہم چھیڑخان نہیں کر گئے اپنے پاس کر لیں تو بلکہ ایک نام ممکن کہلو اس میں کیوں 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 کہ یہ blockchain technology کی application ہے اور blockchain پہ run کرتی ہے تو اس مختصر سے lecture میں میں امید کرتا ہوں آپ کو cryptocurrency کا concept ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو اس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے telegram group میں یا اس ویڈیو میں بات کر سکتے ہیں پوچھ رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لمبار نہیں کرنا چاہتا میں زیادہ انشاءاللہ آنے والا جو lecture next ہوگا وہ بھی اسی topic سے آگے ہم بات چلائیں گے تو at the end آپ سے میری وہی request ہے کہ پاکستان میں اور جہاں جہاں بھی میری آواز آپ تک جا رہی ہے ان جگہوں پر کرپٹو کی آویرنیس میں میرا ساتھ دو ہم کرپٹو کرنسی کی آویرنیس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ کرپٹو کرنسی سے فائدہ اٹھا سکیں اس ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں اور اس ٹیکنالوجی کی مدر سے جس طرح آج کے ترقی آفتہ ممالک جن میں جاپان صفحے اول میں ہیں انہوں نے فوری طور پر کرپٹو کرنسی کو اپنایا بلاک چین کو اپنایا وہاں پہ بٹکوائن کو ایک لیگل ٹینڈر دیا ایون کہ وہاں پہ اب جو سبزی اور دنگی کی جو چیزیں ہیں برتن ہیں آپ کرپٹو کرنسی کے در یا بٹکوائن انہوں نے ایک اہمیت دی ہوئی ہے ایک لیگل ٹینڈر دیا ہوا ہے تو اسی طریقے سے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس ٹیکنالوجی کو سٹیڈی کریں اور اس کے ذریعے چونکہ مجھے بتا ہے میں چھے سال ایکسپیرین سے کہتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا فیوچر بہت زبردست ہے تو اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ ساری نالوج کی جو سیریز ہے وہ لے کے آئے ہوں کہ آپ لوگ اس کو آج سیکھو گے تو انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی اب ہو سکتا یہاں پہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم نے جو سٹارٹنگ کی لیکچر سیریز بنائی یہ ہمیں سٹارٹ میں لوگوں کو بتانا چاہیے تھا تو سٹارٹ میں اس لیے یہ لیکچر میں نہیں لے کے آیا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ترہ جو ٹرینڈ ہے اس وقت وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر ذریعہ پیسے کی انکم آنی چاہیے سورس آف انکم بننا چاہیے چونکہ ملک کے حالات اور دیگر معاملات میں کاروباری صورتحال جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے تو ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایک سائیڈ بزنیس یا سورس آف انکم جو مل جائے تو اس اس لحاظ سے جن لوگوں نے 2018 کے سٹارٹ میں ہائی لیول پہ کرپٹو انڈسٹری میں انٹری دی انہوں نے کافی زیادہ لاز دیکھا بلکہ کئی تو اس مارکیٹ سے ویسی ہی لاز کروا کے نکل گئے اب ایڈ دی انڈ وہ کیا کرتے ہیں کرپٹو ایک فراد ہے یہ بات نہیں تھی ان کی انٹری جو کرنی تھی انہوں نے وہ غلط پوائنٹ پہ انہوں نے کی تھی یہ وجہ تھی ان کے لاز کی تو سٹارٹنگ میں میں اس لئے یہ سیریز میں لے کے آیا میں آپ مارکیٹ کے بارے ساری انفارمیشن دی کہ آپ میرے پہلے دس لیکچر اگر سنوگے تو انشاءاللہ آپ اتنے کیپیبل ہو جاؤ گے کہ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہو اب اگلی سیدھ چروع ہوئی ہے جس میں اس کی بیسک آپ کو بتا رہا ہوں میں وہ اس لئے کہ آپ جس بندے کو پتا چل گیا کہ یہ سورس آف انکم ہے تو اس کا انٹرسٹ جو ہے اس میں ڈیویلپ کے لحاظ سے کوئی انفرمیشن ملے گی تو یہاں پر آ کر اس کو کرپٹو کرنسی کی بیسک کا پتا چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ اور اس کے اوپر ڈیویلپ ہوتا جائے گا اور اگر کوئی یہی صرف اسی حد تک رہنا چاہتا ہے کہ بس میں مجھے اس سے لینا دینا نہیں کرپٹو کے آئے میں تو بس انکم کرنی ہے تو میں ٹین لیکچر کے آگے نہیں دیکھوں گا تو اس کی مردی ہے بہرحال میرے اس لیکچر سے آپ کو 1% بھی نالج ملی ہو تو لائک کے بٹن پہ کلک کر دیں اگر آپ کو لیکچر پسند نہیں آیا آپ کے لائک کر دیں لیکن اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس لیکچر کو میں اختتام کرتا ہوں اللہ حافظ